بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آئی ہاپ آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے لئے فلیٹ کالر وی کالر نیک کا ڈیزائن لے کر آئی ہوں بہت سمپل اور ایزی ہے اسے بنانا صرف دو اس ٹیپ میں ہم اس نیک کو بنائیں گے تو چلیں بنانا شروع کرتے ہیں یہ دیکھیں شرٹ کے فرنٹ سائٹ پہ آپ نے وی نیک کٹنگ کرنا ہے اس کی میئرمنٹ آپ کو بتاتی ہوں یہ دیکھیں میں نے اس کی ویرت لی ہے سارے تین انچ مجھے یہ زیادہ چاہیے تھی آپ نے ویرت کم رکھنی ہے ٹو پائنٹ سکس انچ یا پھر آپ تھری انچ رکھ لیجئے گا لیندھ میں نے سکس انچ لی ہے آپ نے بھی اس کی لیندھ سکس انچ ہی لینی ہے اس کو اس طرح سے لائنڈرو کر کے وی نیک بنا لیں گے اب اس کے بعد آپ نے نشان کو فولو کرتے ہوئے کٹنگ کر لینا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے کٹنگ کر لینا ہے اب اس کے بعد آپ نے اس کو اس طرح سے میر کر لینا ہے سارے سات انچ آیا ہے اور اس کو آپ نے اس طرح سے ڈبل فول کرنا ہے تو یہ ففٹین انچ ہوگا تو ہم نے دو انچ بڑھا کے بکرم لے لینا ہے سیونٹین انچ بکرم کی لیندھ لے لی ہے اور تین انچ اس کی ویرت اب اس کے بعد آپ نے اس کو ڈبل فول کر لینا ہے بکرم کو یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے اس کو ڈبل فول کر کے اب ہم کالر کے نشان لگائیں گے اس پر یہ دیکھیں بہت سمپل ہے اس طرح سے ہم اس پر نشان لگا لیں گے یہ دیکھیں اب اس کو ڈاک کر لیں گے اب اس نشان کو ہم نے کٹنگ کرنا ہے یہ دیکھیں اس طرح بلکل نشان کے اوپر آپ نے کٹنگ کر لینی ہے ٹھیک ہے اب اس کے بعد آپ نے اسے کنٹراس فیبرک پر پیسٹ کر لینا ہے آپ چاہیں تو سیم فیبرک بھی یوز کر سکتی ہیں ہمیں یہ شرٹ کے ساتھ دیا ہوا بورڈر ہے میں اس سے کالر بناوں گی یہ دیکھیں آپ نے اس کو اس طرح سے آئیرن کر لینا ہے یہ دیکھیں یہ سے میں نے آئیرن کر لیا ہے اب اس کے بعد اس کے نیچے میں نے ایک فیبرک رکھنا چاہتا ہوں یہ دیکھیں اس کو ہم اس طرح سے سیٹ کر کے رکھیں گے اور یہاں سے ہم نے گولائیو میں سٹچ کر لینا ہے ٹھیک ہے فرنڈز اگر ابھی تک آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آپ نے چینل کو سبسکرائب کر کے ضرور جانا ہے آپ سب کی سپورٹ کی مجھے بہت زیادہ ضرورت ہے یہ دیکھیں اس سائٹ پہ آپ نے سلائی نہیں کرنی صرف آپ نے یہاں پہ سلائی کرنی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں میں نے سلائی کر لی ہے اب اس کے بعد یہاں سے آپ نے اس طرح سے ایکسرا فیبرک کٹ کر لینا ہے اب اس کے بعد آپ نے اس طرح سے اس کے اندر ڈیپ کٹ لکا لینا ہے ٹھیک ہے اور یہاں سے بھی آپ نے ایکسرا فیبرک کٹ کر لینا ہے یہ تھوڑا زیادہ ہے اب اس کے بعد ہم اسے پلٹ کے سیدھا کریں گے اور اس کو اچھے سے آئرن کر لیں گے یہ دیکھیں میں نے اسے آئرن کر لیا ہے اب اس کے بعد آپ نے اس کو اس طرح سے ڈبل فولڈ کر لینا ہے اور اس طرح بیچ میں سے آپ نے کٹ کر لینا ہے ایسے ٹھیک ہے اب اس کے بعد آپ نے اس کو شرٹ پہ اٹیج کرنا ہے یہ دیکھیں یہ شرٹ کی اُلٹی سائٹ ہے کولر کو یہاں سے آپ نے تھوڑا سا اندر کی سائٹ پہ فولڈ کرنا ہے یہ دیکھیں اس طرح ٹھیک ہے اب اس کے بعد یہ دیکھیں یہ بکرم والی سائٹ ہم نے ادھر کو رکھنی ہے ایسے یہ دیکھیں بکرم والی سائٹ نیچے شرٹ کے ساتھ ہے ٹھیک ہے اس طرح سے ہم اس کو بلکل کورنر پر رکھ کر سٹیج کر لیں گے یہ دیکھیں آپ نے یہاں سے اس کو اس طرح سٹ کر کے برابر کرنا ہے پھر اس کے بعد آپ نے اس کو یہاں سے ایسے سٹیج کر لینا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ میں نے سٹیج کر لیا ہے اب سیم اسی طرح ہم دوسرے کالر کو بھی سٹیج کریں گے یہاں سے ہم اس کو تھوڑا سا اس طرح فول کریں گے ٹھیک ہے اور فول کرنے کے بعد اس کو ہم اس طرح سٹ کر کے رکھیں گے اور یہاں پہ بھی آپ یہ دیکھیں بکرم والی سائٹ نیچے شرٹ کے ساتھ ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس کے بعد آپ نے اس کو بھی اسی طرح سٹیج کر لینا ہے جیسے ہم نے دوسرے سائٹ کا کالر سٹیج کیا تھا اور یہ کالر سے فرنٹ سائٹ پہ ہوگا بیک سائٹ پہ نہیں ہوگا یہ دیکھیں اسے میں نے دونوں سائٹ سے سٹیج کر لیا ہے یہ دیکھیں یہ شرٹ کی الٹی سائٹ ہے اور یہ شرٹ کی سیدھی سائٹ ہے ہم نے اس کالر کو الٹی سائٹ پہ رکھ کے سٹیج کرنا ہے یہ پلٹ کے سیدھی سائٹ پہ جائے گا یہ دیکھیں یہاں پہ آپ نے اس طرح سے کٹ لگانا ہے یہ کٹ لگانا بہت ضروری ہے اگر ہم یہ نہیں لگائیں گے تو ہمارا کالر فرنٹ سائٹ پہ ٹرن نہیں ہوگا یہ دیکھیں آپ نے اس کو اس طرح سے فرنٹ سائٹ پہ پلٹ لینا ہے اور اچھے سے اس کو آئرن کر لینا ہے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس ضرور کیجئے گا تاکہ میری ہر نیو ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے یہ دیکھیں کالر میں نے پریس کر لیا ہے اسٹیج کے بعد یہ اس طرح دیکھے گا یہ بیک سائٹ پہ نہیں ہوگا یہ سب پرنٹ سائٹ پہ ہوگا اب یہاں پہ ہم نے شولڈر اٹیج کرنے ہے پیچھے ہم سمپل بیک نیک بنالیں گے اور اس کے بعد یہاں اگر آپ بٹن لگانا چاہیں تو بٹن بھی لگا سکتی ہیں ٹسلز وغیرہ لگانا چاہیں تو وہ بھی لگا سکتی ہیں تو جی فرنٹس یہ ہے ہمارا آج کا ڈیزائن مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ